جنات کو دیکھنے کے شکین لوگ جو خواب میں یا جاکتے ہوئے جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنات کو دیکھیں یا جن کو جنات سے ملاقات کا شوق ہے تو ان کے لیے یہ عمل ہے اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے کوئی چلا کشی نہیں ہے صرف آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جنات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اب یہ خواب میں بھی یا جاکتے ہوئے بھی آپ کو دونوں صورتوں میں جنات نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں جنات کی آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں عبادی نہ ہو ویران جگہ ہو خالی مکان ہو یا آپ ایسی جگہوں پہ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جنات سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے آپ ان سے جو بھی اپنا کام یا مقصد بھی کہیں گے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے تو اس عمل کا طریقہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں روزانہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے ہوتھے کے ناخن پر بائیں ہاتھ کے ہوتھے کے ناخن پر آپ نے یہ نقش لکھ کر کسی اکیلی جگہ پہ سو جانا ہے جہاں بلکل خموشی ہو تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہو بلکل تنہائی والی جگہ ہو اور کوئی بھی شور شرابہ بلکل بھی نہ ہو اور آپ بلکل اکیلے ہوں وہاں پر آپ نے سو جانا ہے لکھ کر اب وہاں پر آپ نے کسی قسم کا دل میں ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے اگر دل میں ڈر وہ خوف ہوگا آپ اچانک ڈر جاتے ہوں گے تو جنات سامنے ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ جو ایسا انسان ہوتا ہے جو فوری ڈر جاتا ہے اس کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہوتے یہ عمل آپ نے کم از کم جو ہے اکیس دن تک کرنا ہے کسی بھی رات آپ کو جنات کی حاضری خواب میں یا جاکتے ہوئے ہو سکتی ہے آپ کے سامنے وہ حاضری دے دیں گے لیکن آپ نے پھر ہم بتا رہے ہیں ڈرنا نہیں ہے اگر آپ ڈر گئے تو آپ کا نقصان بھی ہوگا اور الٹا جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا نقصان بھی شدید نقصان ہو سکتا ہے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے مجرب نقش ہے بغیر چلا کشی بغیر پڑھائی کے آپ کو ایک ایسی چیز ہم توفہ دے رہے ہیں جس سے آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں جنات سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں جنات کو جن کو شوق ہے کہ وہ جنات سے ملاقات کریں ان سے کلام کریں تو ان کے لیے یہ خاص توفہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو حاضری ہوگی لیکن حاضری کی شرائط آپ نے پوری کرنی ہے جنات حاضری جہاں پر کرنی چاہیے جو طریقے کا ہم بتا رہے ہیں کہ بلکل ویران جگہ اکیلا مکان اکیلی جگہ ہو وہاں پر کوئی دوسرا موجود نہ ہو اس مکان میں یا اس جگہ پر اگر اس مکان میں کوئی دوسرا موجود ہوگا کوئی شور شرابہ ہوگا تو پھر بھی جنات ظاہر نہیں ہوں گے حاضر نہیں ہوں گے وہ ظاہر ہو ہی نہیں سکیں گے کیونکہ جنات ایسی جگہیں پسند کرتے ہیں جہاں پر ویرانی ہو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو شور شرابہ نہ ہو اور بالکل تنہا ہوا اور وہاں پر یہ جنات ظاہر ہونا پسند کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے توٹل آپ نے اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے اکیس راتوں کے در اندر آپ کو حاضری ہو جائے گی شرائط کا خیال رکھیں اور اس عمل کو راز میں رکھیں کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے پھر بھی جنات ظاہر نہیں ہوں گے جتنا آپ اس کو راز میں رکھتے ہوئے بالکل الگ ہو کر دنیا سے یہ عمل کریں گے تو آپ کو جنات دوستی بھی کریں گے ظاہر بھی ہوں گے حاضری بھی دیں گے آپ کو نظر بھی آئیں گے ملاقات بھی ہوگی صرف ایک یہ تلسم لکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی نظر کھل گئی ہے اس عمل کو اس تلسم کو اپنے یقین کامل کے ساتھ اپنے پورے قوت ارادی کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے دل میں شک ہے تو پھر یہ تلسم نہ لکھیں اور اس کو رہنے دے اگر آپ کو مکمل یقین ہے اور دل میں بلکل بھی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اور آپ کو شوق ہے کہ آپ جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہی یہ عمل کریں سو فیصد مجرب عمل ہے حاضری ہر صورت ہوگی آپ کو جو شرائط بتائی ہیں اس کا خیال رکھیں گے تو سو فیصد آپ کو حاضری ہوگی کوئی بات سمجھ نہ ہے عمل سے متعلق تو کمنٹ کریں ہم خود آپ کو جواب دیں گے مکمل آپ کی رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ